موسیقی موسیقی ویلکم بیک تو آر پاڈکاسٹ لگ گئے پاڈکاسٹ زندگی میں ہر کسی کے ساتھ بہت سارے سے واقعات ہوتے ہیں کچھ ایسی انٹریسنگ کہانیاں ہوتی ہیں وہ کہ ان کو سننے میں بھی بہت مزہ آتا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ اسے سیکھنے کبھی کچھ سیکھنے کبھی بہت موقع ملتا ہے تو اسی یہ کہانی لے کہ ہمارے پاس آج ہیں کریڈ آکاش فروم کریڈ کالیج پٹارو ویلکم آکاش تینکیو تینکیو زلفقہ تینکیو فرہنگ میں آنیور پوڈکاسٹ یاری آپ کے بڑک پنے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں پوڈکاسٹ میں اینا ٹائم نکال گئے ہیں آپ کو کچھ ہی شٹیاں ملتی ہیں اور جن شٹیوں میں آپ نے مجھے تردہ ٹائم دے دیا آکے بھائی ہیں آپ کے لئے ہمیں ہمیشہ آئیں گے تو ابھی آپ کا کیا جرنی رہی ابھی کالیج کی یا میری جرنی تو اس طرح ہے کہ میں دوہزار اٹھارہ میں گیا تھا پٹارو میں ایڈمیشن ہو تھا میرا سیون کلاس میں اور ابھی جو ہوں میں پٹارو میں ہوں میرا سیکنڈ ڈیر ہے آخری سال ہے میرا اور ہوپفلی جلدی میں ایک سیمپل کالیج جہاں سے میں پڑھا ہوں اور ایک کالیج سب سے پہلے آپ ایک ڈیفرنس بتاتے ہیں تاکہ ہماری آڈیونس کو کلیر ہوتے ہیں کافی لوگ کو نہیں پتا ہوتا کہ کالیج ہے کیا اصل میں تو ایک کالیج اور سیمپل کالیج دیفرنس کیا ہے ایک سیمپل ٹام میں آپ کو بتا دوں ایک نورما کالیج جہاں سے آپ رہیں وہاں پہ ہوتا آپ صبح اٹھتے ہیں آٹھ بجے تیار ہوئے آٹھ بجے آپ اسکول میں پہنچے دو بجے چھٹی ہوئے آپ واپسی اپنے گھر کریڑ کالیج میں اس طرح نہیں ہوتا کریڑ کالیج میں آپ جاتے ہیں اب وہیں پہ رہتے ہیں دو دو تین تین مہینے آپ وہاں پہ رہتے ہیں پھر چھٹی ہوتی ہے سما ویکیشنز ہو گئی منٹر ویکیشنز اید کی چھٹیاں یا مہورم کی چھٹیاں اس طرح ہوتے پر آپ ان پہ گھر آتے ہو وہاں پہ پہ پوری ملیٹر کی روٹین ہوتی ہے جو آپ نے فولو کرنی ہوتی ہے آپ اس سے تھوڑا بہت آپ یہاں ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو سزا بھی ملتی ہے وہ کیریڈ کو لیجی ہوتا ہے کہ بس آپ کو ایک پروپر ٹرین کیے جاتے ہیں اور آپ کو باہر کی دنیا سے بلکل آئیسولیٹڈ رکھا جاتے ہیں جماللہ بینہ فوج میں بڑھتی ہوئے آپ ایک فوجی کی زندگی جیے رہے ہیں ہاں بلکل ایکزیکلی ہم سپاہی بن گئے وطن کے بناوردی کے یہ تاریخ گوہ ہے جہاں پہ دو سے زیادہ لونڈے جمع ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی اسی حرکت ہونی ہے کہ نہ یا تو کسی اور کے لگنے یا پھر ان کے اپنے لگنے بلکل تو یہاں پہ دو کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ تو ہزار سے پندرسو کی بات ہزار بچی بات ہوئی تو اس سب کو آپ کے لائف کا مومنٹ آپ نے چھے سال گزار ہے کالیج میں چھے سال میں کافی لوگ تو چھے سال گزارتے نہیں ہیں ایک دو سال پڑھ کے بیزار ہو کے چلے جاتے ہیں تو چھے سال کے ٹیم ریڈیشن میں آپ کا ایسا کون سا ایک کس ہے جس میں لگتے تو ہیں یہ ہر موڑ پہ لگتے ہیں لیکن اس پوائنٹ پہ آپ نے مولا یہ ناس کو زیادہ ہو گیا یہ کنٹرول سے بھار کی بات ہے اسی کوئی آپ کے سٹوری سٹوری میں اس طرح بتاؤں گا ایک موی کے سٹوری بتاتا ہوں میں ہمارے کیا ہوا تو بزائے گے اسولیٹر رہتے ہیں ہمارے انٹرٹینمنٹ کے لئے کالیج والے جو ارینجمنٹ کرتے ہوں سٹرڈے سنڈیز پہ مووی لگاتے ہیں سرسیدہ ہمارا وہاں پہ مووی ہوتی ہے تو پارڈشنز میں کچھ کلاسز کی سٹرڈے کو ہوتی ہے کچھ سنڈے کو ہوتی ہے ہماری جو تھی ابھی دو مہینے پہلے کا واقع ہے ہماری مووی تھی سرسیدہ میں سیکنڈیر اور میٹر کلاس کی سٹرڈے کو رات میں مووی تھی اشاہ کے بعد مووی شروع ہوتی سٹرڈے اور میٹرک تو اسے فسٹرڈ گان گیا اس فسٹرڈے کی سٹرڈے کو سنڈے کو ہوتی ہے اگر اس یہ بھی ہوتا ہے کہ دو سیم بیچز کی نہ بنتی نہیں ہے نہیں دو سیم بیچز طرح مطلب فسٹیر سیکنڈیر ہوتی ہیں جو میں نے اپنے چھ سال میں دیکھا ہے فسٹیر سیکنڈیر کی نہیں بنتی ہے صحیح ہے فسٹیر نائنس کی بنتی ہے میٹرک اور سیکنڈیر کی بنتی ہے آپ کی مطلب آپ کی اپنے جنڈیر سے نہیں بنتی ہے اس سے ایک سال جنڈیر کی بنتی ہے مطلب بہت زیادہ جن پر آپ کو کولے سے نکالا بھی جا سکتا تھا اگر اب چلا آتی ہو پکلے جاتی ہو اس طرح کا سین تھا تو یہ دکھا مووی ہوئی ہم مووی دیکھنے جا رہے تھے سرسید آل میں بیچ مووی میں ہمارے کچھ تین لونڈے ماشاءاللہ سے وہ باہر نکلے باہر نکلے اور جو ہے نا بلے ایکسائٹیڈ ہو کے نکلے پندرہ منٹ بعد وہ واپسی آئے بادوالا جو ہوتا نا سرناٹا ایک پہلے والا ایک بادوالا توفار اب وہ کانڈ کر کے آگئے ہیں اب آکے بیٹھ گئے چپ چاپنا اپنی اپنی جگہوں پر ریلیکس ہوگے اپنی مووی انجوائے کریں پرٹینڈ کریں جسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے صحیح یہ وہ آئے تو ان کے آنے کے پانچنٹ بعد جہاں ہمارے اجرینڈ بھی آگئے اجرینڈ جو ہوتے تھے وہ ہمارے پرنسپل کے باد دوسرے نمبر پر ملٹری جو کمانڈ کرتے تھے وہ ہوتے تھے اور ملٹری کو ہیٹ سارا سزائیں وغیرہ دینا بچوں کو یوں کوئی ایشوز وغیرہ ہوتے تھے illegal activities وغیرہ تو وہ سارے وہی کنٹرول کرتے تھے ان کا چارج ہوتا تھا اس پہ تو وہ آئے اور انہوں نے بولا کہ بھائی فرسٹ یر میٹریک ان سیکنڈ یر out of the hall سارے بچے باہر hall ہو گئے سارے انہوں نے مسٹر گیا انہوں نے آگے تھی بولا ہے کہ بھائی یہ یہ activity ہوئی ہے ایک جس طرح ہوئی ہے کہ بھائی انہوں نے بولا کہ آپ کی جو مووی لگانے آئے وے تھے AV department والے چچا ارشاد ان کی بائک باہر پاک تھی اور کچھ بچے نکلیں انہوں نے بائک چلائی ہے اور انہوں نے بائک جو ہے نکال لیے بائک چلائی ہے بائک پہ انہوں نے ویلی ماری ہے کیا باہر فل شپاٹر فل شپاٹر ویلی مار رہے اور ویلی مار کے انہوں نے بائک گرا دی ہے بائک گرا گئے ایک تو ہوتا ہے نا بائی دیکھو میں نے ایک جرم کر دیا جرم کر دیا تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا مٹاؤں ثلاؤے ثبوت مٹاؤں انہوں نے کوئی نہیں بولا بولا جرم ہو گیا تو ہو گیا ہمارے انہوں نے بائک ویلی ماری بائک گرا دی بائک کے ہیڈ لیڈ انڈگیٹر سکرہ ٹوٹ گئے وہ ٹوٹ گئے نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا اے بھی والا بندہ بھی گریب بچارہ وہ 35000 کی تنخواہ میں آ رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ آیا آپ نے اٹھا گیا اس کی بائک ڈیمیج کر دی اس کے لئے تو بھائی نقصان ہو گیا اور 160 بچہ سیکنڈر کا سیکنڈر والے کچھ کو تو پتا تھا کہ بھائی کن نے کیا ان کو پتا تھا بھائی بیچ مووی میں یہ تین لونڈے اٹھ کے گئے ہیں ان کو پتا تھا لیکن پھر وہی ہے بات جو تھی ان کو پتا تھی بات باہر ہوئی مدومکھی کی طرح بات ادھر سے ادھر ہوتی بات پوری سیکنڈر میں پتا چل گئی کہ کیا سین چل رہا کیا نہیں چل رہا پوری سیکنڈر کو پتا چل گیا بھائی لیکن کسی نے بولا بھائی نام نہیں لینا دیکھو دوست ہمارے لگیں گے سب کیا ساتھ لگیں گے کسی ایک کے نہیں لگانے ہم نے یہ جو یونیٹی ہے نا یہ یونیٹی صرف اور صرف ملیٹری کاللیجز میں ملتی ہے یا پھر باقی کاللیجز میں آپ جب یونیٹری میں آو گے نا آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسری کی ٹانک یہ یونیٹی آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گی یار یونیٹی جو ہے نا جس میں سوچتا ہوں یونیٹی آپ میں تب ہی آتی جب جو ہے نا آپ ساتھ رہتے ہو آپ مشکل وقت میں ایک ساتھ کھاتے ہو رگراہ ساتھ کھاتے ہو پھر جو ہے رگراہ مطلب سراؤدی پنشمیڈ ہوتی دی وہ اب رگراہ ساتھ کھاتے ہو اس کے بعد آپ بیٹھ کے پر فن اور انجوائیمنٹ بھی ساتھ کرتے ہو آپ جب یہ سب چیزیں ساتھ کرتے ہو تب ہی آپ میں یونیٹی بنتی ہے لیکن آپ جس طرح کر رہے ہو یونیورسٹیز میں تو میرا نہیں خیال وہاں پہ اتنا زیادہ فن یا اتنی زیادہ بیٹ ٹائم ہرڈلز ایک ساتھ بچے فیس کرتے ہوں گے اسی لئے شاید ان میں اتنی یونیٹی نہیں جتنی کریٹ کھولی میں بچوں میں تھے برحال سب کو پتا چل گیا لگیں گے تو لگیں گے تو سب کے لگیں گے کسی ایک کے نہیں نام نہیں لینا صحیح ہے کیونکہ ہماری یہ ہوتا تھا کہ بھائی اگر ہم نے نام لے لیا نا نام نہیں لیں گے تو ہمارا جو ایڈجورنٹ تھا وہ مارے گا وہ مارے گا کہ نام کیوں نہیں لے رہے اور اگر نام لے لیا تو جو باقی کے جو ایک سو ساٹھ بند ہیں وہ بولیں گے بھائی تم نے نام کیسے لیا وہ ملکہ دو اور ڈائے سیچویشن نہیں ہوتی ایک ہوتا ہے دو اور ڈائے یہ ہوتی تھی ڈائے 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 سیچویشن آپ کے ادھر بھی لگنے ادھر بھی لگنے اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کہاں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی نام نہیں لینا تو ایڈجورنٹ آئے انہوں نے بولا ہمارے کولیج میں ہے تھا کافی اچھے ساڑھے چھے سو ساتھ سو اکلو پہ ہے اور ایک ایک انچ جو ہے نا کولیج کا وہ سی سی ٹی وی کوریج میں آتا ہے ایک ایک انچ تو ایڈجورنٹ نے سی سی ٹی وی فوڈیج وگر اچھے کروائی انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ یہ بچے تھے یہ تین بچے تھے انہوں نے بائیک چلائی اور انہوں نے بائیک ویلی ماری بائیک گرائی نقصان کیا اور وہیں پہ پھینک کے بنا کوئی ثبوت مٹا ہے بھاگ گئے انہوں نے اٹھائی بھی نہیں ہے نہیں انہوں نے اٹھائی بھی نہیں کوئی ملک ہم جرم کر کے جا رہے ہیں یہ لو ثبوت بھی تمہیں دے کے جا رہے ہیں آ کے ہمیں پکل ہو لو انہوں نے یہ ویلی کام کیا ہے تو ایڈجورنٹ نے پھر بولا ان کو پتا چل گیا بھائی تین بچے تھے انہوں نے یہ میٹرک کو بھیج دیا انہوں نے جسے میٹرک کو بھیج دیا اور پھر انہوں نے ہمیں چیف پیو ہوتے تھے ایک پیٹی آفسر ہوتے ہیں جو ہر آوس کا ایک ایک پیٹی آفسر ہوتا ہے پھر ان کے اوپر ایک ہوتا ہے چیف پیٹی آفسر چیپیو انہوں نے ان کو بولا کہ بھائی جو بچہ کچھا ملیٹری سٹاف ہے نا کولیج کا جتہ بھی کولیج کے سارے ملیٹری سٹاف کو بلا لیں وہ رات کے گیارہ بجے ایڈجورنٹ سیکنیر کے ساتھ وہ جو مومنٹ تھا جب ایڈجورنٹ نے بولا کہ بھائی پوری سیکنیر کو بلا لیں پھر پورے ملیٹری سٹاف کو بلا لیں وہ مومنٹ آف ریالیزیشن تھا کہ بھائی لگ گئے اب لگ گئے اب لگ گئے اب پروپر والے لگیں گے رات کے گیارہ اس ٹیم پر دماغے کیا چلا تھا ملیٹری سٹاف کیا کرے گا یار ہمیں تو یہ تھا کہ بھائی ہم آئے ہیں ہم نے بلیک پینٹ وائٹ شرٹ پینی ہے واپسی جائیں گے تو یہ نہ بلیک ہوگی نہ وائٹ ہوگی یہ مٹی ہوگی ہم بس اتنا پتا تھا اور ہم جائیں گے سیٹڈے کا دن ہے آج رات کو جا کے سویں گے تو کل سنڈے ہم اٹھیں گے نہیں ہمیں یہ پتا تھا ہمیں یہ پتا تھا ہمیں یہ تھا کہ ملے گا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کب تک ملے گا ہم ملے گا ملے برات کے اپنی نیند اپنے مائنڈ میں تیار کر چکے تھے بھائی نیند گئی ہے آج ہم نہیں سونے والے فجر سے پہلے تو ان اینی کے سامنی سونے والے تو ایڈجرن نے بولا کہ بھائی انہوں نے آٹھ ہاؤسز ہوتے ہیں جنال یاکت ایوب اکبال شہباز کاسم سچل اس طرح ہوتے ہیں آٹھ ہاؤسز تو ہر ہاؤس میں جو ہے پچیس پچیس سٹھائیس بچے ہوتے ہیں انہیں آٹھ ہاؤسز کو الگ الگ کر دیا اور ایک ایک پوٹی آفیسر دیا بولا اور ہمارے سرسز ہو لے کافی بلا ہے اس کی دونوں سائٹ پہ اچھا خاصا گارڈن ایریا جتنا گارڈن کے اتنا ایریا ہے وہ صرف اس مہاں پہ گھاس نہیں ہے صرف مٹی ہے مٹی پتھر کانٹے بغیر ہے یہ سب چیز ہیں ایڈجرن نے بول دیا بھائی ان کو جاگے لٹا دیں بچہ بھلے زکمی ہو ہاں ہاں انہوں نے بولا لٹا دیں اب ہمیں لٹا دیا وہاں پہ امیلٹر صاحب بولے فرنٹ رول لگاؤ رولنگ کرو فرنٹ رول مطلب یہ کہ آپ بیٹھتے ہو جس طرح ہم بچے سکول میں بچے ٹیچر بڑھا دیں بھائی کوک پوزیشن میں بیٹھ جائیں مرگے بن جائیں تو اس پوزیشن میں چھے بیٹھتے ہو آپ اپنے ہاتھ آگے روڈ پہ رکھتے ہو آپ پورے ایک فلپ کرتے ہو آگے کمر کی کیوں کمر آپ کی بس گئی اور نیچے پتھروں کاٹے ہیں نیچے پتھر ہیں کانٹے ہیں اور مطلب زمین ہے مٹی ہے کبھی پتھر آ رہے ہیں کبھی کچھ آ رہے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے انہوں نے بلے شروع کرو ہر آس کو الگ الگ یہ تو اچھا خاصہ رکھنا ہے ہمیں سوچ کے کچھ تو فرق ہونا چاہیے کیریٹ کولیج میں اور رام کولیج میں پتہ تو لگنا چاہیے اس ٹائم تو کسی نے نام نہیں لیا کسی نے نام نہیں لیا تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ جو بچے تھے ہمیں تو رکھ رہے دی ایک ہوتی ایکسکیوز پارٹی جن کے کوئی میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں یا کسی کو کوئی انجری وغیرہ ہے تو ان کو الگ کر دیتے ہیں وہ ایکسکیوز پارٹی الگ تھی وہ ایجرنٹ صاحب اتنے خطرناک موڈ میں تھے اس رات کو ہی انہوں نے بلے ایکسکیوز پارٹی الگ ان کو سزا نہیں ملتی آپ اپنے ہاتھ دونوں ریز کر لیں ہاتھ دونوں اوپر اور ایک ایک ٹانگ بھی اوپر کر لیں آپ ایک ٹانگ بھی خرے ہو جائیں انہوں نے یہ سین گیا اچھا بھئی اب ایکسکیوز پارٹی گا لیا آگئے ایک تو بچارے پہلے انجریڈ میڈیکل ایکسکیوز ان کی اور وہ دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ اوپر کر کے خرے گئے ہیں جس کے جو بچے ذات سی بات ہے کتنی دیر تا آپ ایک ٹانگ اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے خرے گئے ہیں یعنی یہی سین گیا ملٹری کولیج آپ اسی طرح ہے تو آپ سٹرونگ تو لینا بنتے ہیں سروائیول اسکلز تو انہوں نے بلا کہ بھائی یہ آپ ایکسکیوز پارٹی بستر کر دیں اگر انہوں نے دیکھا ایک بچی کی ٹانگ نیچے ہو گئی اس نے دونوں ٹانگ بکھلا ہو گیا انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اس کو دے مارے پیچھے سے تو بولا اپنے ٹانگ کیوں نہیں چاہی گئی لے گا کیا بات ہے بھائی ملتب یہ سین گیا اچھا یہ وہ ہیں یہ مار رہے اس کو ایکسکیوز پارٹی کو ہم مٹی میں لٹے ہیں ہم جو ہیں ہم مڈ ریپ ہو گئے ہم مٹی مٹی ہو گئے ہمیں کچھ نہیں پتا پہچانی نہیں جارے کون کون ہے تو اس طرح پھر ایجرن نے پھر پوچھا انڈیویجنل جا کے سب کو پوچھ رہے ہیں آپ کون ہے آپ کو پتا ہے کس نہیں کی ہے نام بتائیں مجھے آپ نے دیکھا ہوگا ایٹ دے ٹائم اس کو پتا تھا یہ تین لونڈے تھے وہ کیمرہ میں دیکھ کے آگیا تھا اس کے بس پروف تھا یہ تین لونڈے تھے کسی نے نام نہیں لے ایجرن پوچھ رہا ہے اس کو پتا ہونے کے بعد جو پوچھ رہا ہے کب تک بتاتے ہیں یہ اپنی یونٹی جو بتا دے گا کہ مالک یہ یہ سینے اس نے کیا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے گندان ڈا نہیں نکلا اس رات نہیں نکلا بچت ہو گئی تو ایجرن نے پھر بھائی سب کو دھونا شروع کر دیا اٹھائے ڈنڈے مار پیڑ شروع کر دیا نام بتاؤ جب تک نام نہیں بتاؤ گے میں نہیں جانے دوں گا اب وہ ایک سو ساٹھ بچوں کو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں ہمارے جو تھے ایجرنٹ صاحب نے بولا یہ یہ کلپٹس ہیں اور ایجرنٹ صاحب ایک ایک کر کے ہاؤس وائز بھیجتے جائیں تو جب ہم ہاؤس گئے واپسی تو انہوں نے فالن میں کھرا کیا ہوتا تو میں سب سے پیچھے کھرا ہوا تھا انہوں نے بولا پیچھے پھر برخواست لینڈ سے میں وہاں سے بھاگا سب لوگ ڈبل اپ کرنا ہوتا تھا ہمیں چلنا علاو نہیں ہوتا تو بھائی وہاں پہ گیا میں ہاؤس گیا جاتے جاتے راستے میں مالک حالت سراب ہے اس کے بات بھائی ہم آئے ناہ دو کے فریش ہو کے سوئے سوئے تو اگلے دن جب اٹھے ہماری ٹانگیں جواب دے چکی تھی سنڈے کا دن ٹانگیں جواب دے چکی کوئی حالت نہیں اچھا ایک تو وہ مارتے تھے ڈنڈا ہوتا تھا ان کے پاس اور اس پر وہ ٹیپ ہوتی تھی ٹیپ بن جو تھی لیدر کی ٹائپ کی ٹیپ ہوتی تھی اور وہ جب لگتا تھا ڈھول بجا رہے گئے ڈھول بجا دے نگارہ بجا دے اور پیشے جائنا آپ نے روڈ پہ کیا بمپر دیکھیں گے ہماری مار کے بعد جو ہمارے جسم کے بمپر بنتے تھے وہ آلے بمپر بنتے تھے پھر جو ہاں سیدھا لیٹا بھی نہیں جاتا تھا یہ آلتا تھا سنڈے کو ہماری یہ حالے تھے اور منڈے کو ہمیں صبح پھر فجر کے بعد پی ٹی پہ پہنچنا ہے یہ جو دیرے دیرے moment of realization آ رہے تھے کل والی ہماری جان نہیں چھوٹی ابھی تک پروپر لی کل رات ہمیں اتنے خواہ روکر آئے ابھی تک اس سے ریکار نہیں گیا اور صبح پھر ہم نے پی ٹی پہ جانا ہے اور اگر صبح پی ٹی پہ نہیں پہنچے ٹائم پہ پی ٹی اپ پروپر گی پھر ہی سیم روٹین ہوگی دوبارہ پھر یہی پھر دوبارہ مارے گا اجوٹ ہے obviously وہ تو آ رہے نا وہ بلے کہ پی ٹی روٹین کا حصہ ہے آپ کیوں نہیں فولو کر رہے اب فولو کرو آپ نہیں کرو گے تو مار کھاؤ گے بس وہی جو تھا نا جی سنڈے کا دن moment of realization کل لگیں آج نہیں آئے سنڈے پی ٹی نہیں گئے تو یہ ہو جائے گا وہ تھا کہ بھائی moment مالک اب بس ہو گئی ہے بہت زیادہ ہی لگ گئے ہمارے وہ تھا moment جب بس ہو گئی تھی سب سے پہلی چیز ہمیں unity seat میں ملتی ہے بھائی unity بالکل جو آپ نے بتائی کہ اتنا کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی اینا نام نہیں لیا کہ کون تھا وہ بند کون تھا thank you so much اکاش thank you آپ نے اپنا time دیا آپ نے اپنی مکمک سر چھٹی میں سے آپ نے ہمیں اتنا time دیا پاڈکاس میں آئے بلکل تو انشاءاللہ پھر زندے کے لئے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی ہمارے اگلی بار جب بھی بلائیں گے ہم آ جائیں گے اور پھر اسے بہت سارے مزے کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے گے بلکل یار میں سننے چائے پہ بیٹ سنیں گے انشاءاللہ ساری جو سنیں thank you so much guys تو یہ تھی ہمارا تھا موسیقی